قبض ہو گئی اور مالک کو پیارے ہو گئے اللہ تعالی ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت سے نواز فاطر السماوات والارض انت ولي فی الدنیا والاخرہ تبفنی مسلمان والحقنی بسالحین ہمارے اکابر نے جو ہمیں سلسلہ دیا اور ہمیں نصیحتیں وسیحتیں کر کے وہ اس جہان سے تشریف لے گئے کہ ہم نے ساری عمریں لگا دی فقہ و حدیث کی خدمت کرتے کرتے ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنا آخری پیغام ہمیں ہر ایک دے کر گیا کہ ہم نے ساری عمر قرآن و حدیث فقہ و تفسیر کے پڑھنے پڑھانے تصنیف تعلیف اور اس کی خدمت میں ہم نے خرچ کی ہمیں یہی راستہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا تھا ہم تمہیں آگے تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ یہ تقلید اور تصوف یہ اس کا قلادہ کبھی اپنے گلے سے نہ اتارنا اور اکابر کی جوتیوں کی تصویر جو تم ہر وقت پڑھتے ہو یہ تصویر بھی کبھی نہ چھوڑنا نہ تصوف کو چھوڑیں نہ تقلید کو چھوڑیں اور پھر وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اہم اربعہ کے دشمنوں نے بہت کچھ کیا انہیں بہت ستایا مگر وہ اپنے اجتہات کے نتیجے میں جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا اسی پر آخیر دم تک وہ قائم رہے اور تمام سختیاں جھیلی تکالیب جھیلی لیکن انہوں نے یہی راستہ ساری عمر کے لئے اپنے لئے پسند فرمایا اسی کو اپنایا اسی پر جان دی اور اکثریت ان کی شہارت پانے والوں میں شامل ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے